اپریانشن کے ایم سی کیوز میں ڈسکس پر انگلیس لیکچر میں ایم ڈیکیٹ انگلیس کورشن میں ایم سی کیوز اس ٹوپک سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے لاسٹ ایر کچھ پروینشل کی جو ٹیسٹ میں سے اس کے ایک یا دو ایم سی کیوز گیون تھے اس کے ایم سی کیوز کیس طرح تھے ایک پریگراب گیون ہوتا ہے جس طرح یاور گیون ہے اس کے انپی قویسٹنز ہوتے ہیں پریگراب کی بیس پر قویسٹنز کانسر دینا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں اسٹیبل ہیڈنگ فر ایباو پیسٹیج اس جو اوپر پیسٹیج گیون ہے اس کے لئے اسٹیبل ہیڈنگ کیا ہو سکتا ہے جو گیون فور اپشن ہے تو اس طرح کی کیسز میں ہم نے یا پہلی سنٹنس کو ریٹ کرنا ہوتا ہے یا لاسٹ سنٹنس کو مطلب ہمیں جو ہیڈنگ یا ٹائٹل ہے وہ یا پہلی سنٹنس سے ڈیرائیو ہو سکتا ہے یا لاسٹ سنٹنس آب ڈا پریگراب سے اب یہاں پر پہلی سنٹنس پڑھے اور لاسٹ سنٹنس پڑھتے ہیں پہلی سنٹنس کو اگر ہم پڑھے تو اس میں کوئی گریٹ انٹرپینر یا ہاو کریمینل گروپس ڈیسیف دلاؤ کی کوئی ذکر نہیں ہے فائب کامن تریٹس ایمانگ رول بریکرز کمپریزن بیٹوین کریمینل انٹریڈیشنل بیزنس اس کی کوئی منشن نہیں ہے یہ اگر ہم پہلے سنٹنس ہی دل سے ریٹ کرے تو اس میں کوئی منشن نہیں ہے اس کا جو پور اپشن گیون ہے تو اٹ مینز ہمیں لاسٹ سنٹنس کو ریٹ کرنا ہوگا لاسٹ سنٹنس میں اب ہم دیکھتے کیا ہے دے پکٹ آؤٹ فائب کامن تریٹس ایمانگ دیس گروپ دے بھی اچھا اب یہ وہی فائب کامن تریٹس تو اس کامن لفظ ہے کپشن میں ہمارے پاس بھی فائب کامن تریٹس گیون ہے تو یہ اس کا ہوگا کریکٹ انسر چارلی یہ سنٹنس اب ہم ریٹ کریں گے ایدھر سے دے پکٹ سے لے کے دے پکٹ سے لے کے ان تک اور یہاں پر وہ ہی گیون ہے فائب کامن تریٹس تو اس کا ہوگا ہے چارلی کریکٹ انسر چارلی نمبر 2 which one is not the synonym of innovative in line 4 line 4 میں innovative given ہے اب سٹے انسرکشن کو ریٹ کریں انسرکشن کیا ہے کہ کون سا world given option میں innovative کا synonym نہیں ہے synonym نہیں ہے مطلب کون سا intonym ہے تو ریولوشنل ریس کا synonym ہے creative beast کا synonym ہے اوریجنل بیس کا synonym یہ تینوں تو انکرکٹ ہو گئے کیونکہ یہ synonym ہے اور وہ intonym پوچھ رہے ہیں ان ایمیجنیٹیو اس کا انٹرنیم ہے انسرکشن ریٹ کرنا لازمی ہے انسرکشن ریٹ کرنا لازمی ہے سیچے نمبر 3 جو کے پیسے نمبر 2 میں ہے پیسے 2 is about کس چیز کے بارے میں ہے تو اگر وہی پہلا اس لازلہ سنتنس ہم نے ریٹ کرنا ہوتا ہے the lack of places to leave is actually forcing school leavers out of college altogether either they don't go in the first place or having to drop out because they cannot get a room and commuting is just too expensive stressful and difficult اب یہاں پر آئرلینڈ کی کوئی منشن نہیں ہے پرے گراپ میں تو یہ اپشن تین کرکٹ ہو گئے cause of the problem کی بھی کوئی منشن نہیں ہے things students go through بھی نہیں ہے cons mean disadvantages of commuting جو کے لاس سنتنس میں ہی given ہے expensive stressful and difficult یہ ہے disadvantages of commuting تو یہ اس کے کرکٹ انصر ہو گئے فیسیج 2 is an example of direct speech جب کسی سپیکر کی exact words ہو تو وہی exact words کے inverted commas میں enclosed ہوتے ہیں تو یہ direct speech ہے اس کا ہو گئے انسی کیو نمبر 5 جو کی ویسیج 3 ہے the main idea of the passage again first last sentence کو ہم نے دیکھنا ہے اب last or first sentence کو ہم دیکھیں تو question نہیں ہے اس میں کوئی mention نہیں ہے کہ roman economy related کوئی question ہوگی اس sentence میں یا last والے sentence میں اب history 30 years mention ہے لیکن history نہیں mentioned یہ نہیں جی اس کی origin خاص ہے full history full detail chronologically given نہیں ہے اس لئے یہ second option بھی انکریکٹر الفہ بیٹر دونوں انکریکٹر ہیں last or first sentence میں history detail مطلب اس کے origin اور اس کی full development نہیں ہے none of these یا unique feature اب last sentence کو دیکھیں there is no other place where you can study economic history مطلب یہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ کو یہ feature available it means unique feature تو اس کا character answer ہو گیا شاہد سکیر نمبر 6 اچھا آئل کے بارے میں کوئی زکر نہیں ہے اس پریگراب میں تو یہ ہوگا not given آئل کے بارے میں کوئی زکر نہیں ہے پریگراب میں لے گے no mention of آئل کئی بھی آئل کی منشن نہیں ہے نئے منشن ہے کہ economy آئل پر ڈپینڈ کرتی ہے کوئی منشن نہیں پریگراب کو ڈپینڈ کریں آئل کوئی منشن نہیں کوئی نارڈ کیون میں ہوگا سکیر نمبر فور آئل سیون جو کہ پریگراب فور میں ہے in line one opposite for boots is یہ جو ورڈ ہے boots یہ plural noun common noun proper noun abstract noun اب اگر یہ plural noun ہوتا تو پھر یہاں پر have use ہوتا has not use ہوتا it means یہ plural noun نہیں ہے اگر یہ common noun ہوتا تو پھر یہ plural ہی ہوتا کیونکہ boots اگر ہم اس کو common noun لیتے ہیں تو پھر یہ plural ہی ہوتا ہے ابسٹریکٹ ناؤن تو کسی quality state یا intangible update کا نام ہوتا ہے یہ بھی نہیں یہاں پر ہی کسی human being کو refer کر رہا ہے اور اس کا proper name ہے تو چھالی اس کے کرکٹرن سنے proper noun ہے proper name ہے کسی بندے کا اس لئے اس کے ساتھ اور بھی singular use ہوا ہے who is responsible for the reduction of the price of feminine reserves تو یہ پہلے پرگرام میں میں مینشنے boots جو کہ ایک پرسن کا نام ہے وہ responsible ہے لیکن option میں وہ نہیں ڈیس ہوگا ڈیلٹا 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 موسیقی